السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں جا آپ سب خیریہ سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر شداتلی آپ کی خدمت میں حضر ہے welcome in our live session and good morning from USA almost 8 a.m. Friday October 25 تو جناب پوری قوم کو مبارک بعد ایک سیاہ ترین دور عدلیہ پہ جو تھا ایک دو نمبری کی فضولیات کی ایک جو چادر چھائی ہوئی تھی گھٹا توپ اندھیرہ تھا اس کا خاتمہ ہوا زلیل ترین شخص جج کے نام پہ اور عدلیہ کے نام پہ دفع ہوا اور آج قاضی فائز عیسیٰ جیسے کہتے ہیں کہ تاریخ کے گھٹر میں دہ چکا ہے اور آج یہی شخص جو آج بھی اتنا بے شرم اتنا بے حیاء اور اتنا جسے ہم کہتے ہیں کہ گھٹیا ذہنیت کا مالک آج بھی آئین اور قانون کی بات کر رہا تھا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ان کے اپنے ساتھی ججز کے مطابق تاریخیں بھی ہوئی ہیں قاضی صاحب کی آج کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں لیکن وہ تاریخیں کرنے والے کون تھے وہی لیپالک یا چاپلوس جن کو ان سے فائدہ تھا انہوں نے تاریخیں کی جیسے اٹارنی جنرل آف پاکستان وہ ایسے تو کیا کہہ سکتے ہیں لیکن ان کے اپنے ساتھی ججز نے ان کے خلاف ایک چارج شیٹ چاری کی ہے جس میں منصور علی شاہ صاحب کا جو لیٹر ہے وہ وہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا لیکن زلط و رسوائی کی علامت بنا رہا یہ شخص آج جب کچھ ویڈیوز سامنے آئے جو ویڈیوز جو کچھ صحفیوں کو موقع ملا میرا خیال ہے یہ جو تقریب ہوئی یہ جو ڈراما بازی ہوئی اس میں جانے گا تو انہوں نے وہ ویڈیوز ریکارڈ کیے قاضی فائز عیسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جانا وہ شرمندگی اس انصاف کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ان سے جب یہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کو شرمندگی ہے اپنے کسی فیصلے پہ پشتاوہ ہے کسی فیصلے پہ یا کون سا فیصلہ ہے جس کے اوپر آپ فخر کرتے ہیں یا لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب یہ وہ ایک انہوں نے کوئی یادگار بنانے کی کوشش کیا لوگ صافی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کا مقبرہ ہے تو وہاں پہ بڑے فخر سے یہ گئے وہ تقریب مطلب وہاں پہ کچھ تقریب ہوئی وہ جو ویڈیوز آپ کے سامنے ہوں گی تو وہاں پہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ قاضی صاحب یہ جو آپ نے مقبرہ بنایا ہے انسانی حقوق کا اس میں جو چھے ججز کا خط ہے کیا وہ بھی شامل ہے یا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی وقار انسانی عزت اور جو مورل ویلیوز ہیں اور جس کے اوپر انسانی معاشرے چلتے ہیں اور جس کے اوپر اس طرح کی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ذمہ دار شخصیات کو پورا اترنا چاہیے ان سب کا بیڑا غرق کرنے والا یہ قاضی فائز عیسیٰ ہے اور جس طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے مطابق جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کو برباد کرنے میں ایک سہولتکاری کی ہے راستہ افرام کیا ہے خود دروازہ کھولا ہے اور ان لوگوں کو سیاستدانوں کو کہ جو کرپٹ ہیں جو دو نمری کرتے ہیں جو فراڈ ہیں لٹو تے پھٹو پارٹی ان کو ہر طریقے سے سہولتکاری کی اس بندے نے اور نام یہ آئین کا لیتا رہا ہے اس پہ آمر مطین صاحب کا میرے سامنے یہ بہت ہی زوردست قسم کا ایک ایک تجزیہ ہے چھوٹا سا جو میں پڑھنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اور اس کی خباست زلالت اس کی جسم کہتے ہیں کہ شرمندگی کو ایک قوزے میں بند کر دیا تو آمر مطین صاحب لکھتے ہیں قاضی ایک بونا جج تھا جس کو تاریخ نے موقع دیا کہ وہ اپنے اجداد کی عزت بحال کرتا عدلیہ اور جمہوریت کی شان میں اضافہ کرتا مگر اس کی ابتدا ہی کمزور رہی جب اس نے ہدیبیا بل کو دبا کر شریف خاندان کے ساتھ کمپرمائز کر لیا ویسے تو کہتے ہیں کہ آیا ہی شریف خاندان کی وجہ سے تھا یہ جو قاضی ہے اس کے بعد تو پھر زلالت اور زلالت ہی رہی فرق یہ تھا کہ عبد الحمید ڈوگر کو پتا تھا کہ وہ ایک زلیل جج ہے بھٹو کے قاتل جج بھی ساری عمر شرمندہ رہے پی سی او والے جج بھی گالی بنے رہے قاضی وہ راندہ درگاہ بے شرم جج تھا جو اپنے آپ کو باعزت بھی سمجھتا تھا اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایسا دماغی مریض ہے کہ آخر وقت تک آئین اور قانون کی بات کرتا رہا تو بہت زبردست یہ جمل ہے کہ قاضی وہ راندہ درگاہ بے شرم جج تھا جو اپنے آپ کو باعزت بھی سمجھتا تھا روز آئین اور جمہوریت کے لیکچر بھی دیتا تھا قاضی کے دماغ کا بھی معاینہ کرنا چاہیے کہ اتنی زلت کے باوجود وہ اپنے آپ کو باعزت کیسے تصور کرتا ہے یہ ایک فلسفیانہ سوال ہے یہ پاگل ہے یا ہم پاگل ہیں بہرحال جی یہ یہ بلکل سمرائز کر دیا کہ انسانی جسے ہم کہتے ہیں کہ شرف انسانی عزت انسانی وقار اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں لیکن قاضی فائز عیسیٰ وہ بے شرم انسان وہ سیاہ کردار وہ دو نمبر انسان کے جس نے عدل اور قانون اور انصاف کی تباہی عدل کا نام لے کے کی یہ وہ بندہ ہیں انہوں نے مہترم نے سہولت کاری تو کرتے ہیں سارے سنے ہے کہ جو ظاہر ہے پاکستان میں حالات جو ہے سب کو پتا ہے کہ کون اس کا رکھ موڑتا ہے لیکن اب حالات بدل چکے اب ان کو بھی پتا ہے جو رکھ موڑنے والے ہیں کہ اب ان کے ہاتھ میں زیادہ کچھ نہیں رہا یہ جب اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں کہ آپ اداریں تباہ کرنے پہ آ جائیں آپ آپ کو اتنے ایک شخص کو قاضی کا کہتے ہیں کہ آج جانے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا یہ تو لمبے خواب دیکھ رہا تھا تو بادل خاصا اس کو جانا پڑا لیکن ایک شخص کو اس طریقے سے پرٹیکٹ کرنے کے لئے یا اداروں کو اس طریقے سے کرپٹ کرنے کے لئے اگر آپ اس صحب تک آ جائیں کہ اداری تباہ کر دیں ٹھیک ہے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آرمی میں ایک ایگزمپل مشہور ہے کہ ایک شخص کو مارنے کے لئے اگر آپ سو بندے اور مار دیں تو یہ کوئی آپ نے ٹارگٹ اچیو نہیں کیا ہے ہوتا یہ کہ آپ اس بندے کا وہ کریں ٹھیک ہے اس کو اپنے یہ ہوتی ہے اس میں اس کے لیکن جب یہاں تک بات آ جائے کہ پوری عدلیہ کا ڈھانچہ ہی برباد کر دیا جائے پوری عدلیہ کو تباہ برباد کر دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی ہم جیت گئے ہیں تو یہ تو کوئی جیت نہ ہوئی تو قاضی فائز حصہ وہ بے شرم بے حیاء راندہ درگاہ اب کوڑے دان میں جائے گا یہ چلا گیا ہسٹری بن گیا وہ کرسٹیز کی جو ڈونٹ لانت پڑی تھی وہ مزید ڈبل ٹرپل ہو گئی اس بندے کی اوپر آج کی تقریب میں جو ہے نا یہ سر بھی نہیں اٹھا رہا تھا اور اس سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی بجائے اس کے کہ اپنا جو نا وہ جو فیصلے کی ہیں اس نے اس کا بات کرتا کبھی میری دادی یہ تو میری نانی یہ تو میرا چاچا یہ تو میرا ماما یہ اور میں یہ لانت ہے ایسی میں کہتا ہوں کہ یہ یہ دماغ اور یہ ذہن اور وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان اس سے بڑا ڈائلیمہ کوئی نہیں ہو سکتا تو بارال جی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ زلط اور اسوائی کی علامت بن کے دفع ہوا اور یہ جو تقریب ہے جو کی گئی ہے جو دراما بازی کی گئی ہے اس میں پانچ ججز نے شرکت نہیں کی جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب منی بختر صاحب اور اتر من اللہ عائشہ ملک اور ایک اور چاہ جائیں یہ ان سب نے شرکت نہیں کی وہ کہتے ہیں کہ وہ سیٹوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اور درودے سے ریٹائر ججز بلائے ہوئے تھے کچھ شریعت کورٹ کے ججز اور یہ وہ اس طرح کا صحافیوں نے قاضی فائز عیسیٰ سے سوال کیے کہ قاضی صاحب جہاں نا وہ آپ کو کوئی شرمندگی ہے کسی فیصلے پہ ابلی متی اللہ جان نے پوچھا کہ قاضی صاحب کوئی پستاوہ ہے بلہ لینے پہ تو قاضی صاحب سنا ہے کہ وہاں پہ جز بز بھی ہوئے لیکن قاضی کو اب یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اب یہ اپنا مو دکھانے کے قابل نہیں ہے یہ باہر نکل کے دکھائے عوام میں تو عوام اس کا کیا حشر کرے گی وہ کرسٹیز والا تو ایک کہتے ہیں نا کہ ٹپ آف ڈا آئیس برگ ہے لیکن بے شرم انسان بے حیاء انسان دو نمبر انسان فراڈ پرسن اور وہ پاکستان کا چیف جسٹس بن جانا اور جس طریقے سے عدلیہ کی بربادی کی ہے اس بندے نے وہ بہت افسوسناک ہے اور جتنے موسیقی